خبر میں آگے بڑھتے ہیں خبر آمیر خان کی آمیر خان کی زندگی اب بہت نمکین ہو گئی ہے کیونکہ اب وہ کھانے لگے ہیں بسکٹ چوک یہ مت اصل میں اب آمیر خان نمکین بسکٹ بیچیں گے بسکٹ کمپنی پارلے جی نے آمیر خان کو اپنا برانڈ ایمباسیڈر بنایا ہے مونائکو اس میں تین کمرشیلز ہے اس پورے کیمپین میں جس میں ایک سیچویشن میں آپ دیکھتے ہیں کہ آمیر کو اپنے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے کے لئے جانا ہے اور تھیٹر کے سامنے سے ہی بہت بڑا سا ریلی جا رہا ہے اور اس میں کافی ایسے لوگ ہیں جو ان کو روک رہے ہیں ان کو اور ان کے دوستوں کو آگے جانے سے روک رہے ہیں تو آمیر کے لئے ایک بڑا چیلنج ہے کہ سامنے کیسے جائیں جس فلوسیٹی کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں لائف کو وہ لائف ممکین بنانے والی ہیں وہ شاید وہ جھگڑا نہیں کریں گے روکنے والے سے ان کا کچھ انداز ہے بھائیہ کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ دو سیکنڈ کے لئے ایک آئیڈیا سوچتے ہیں اور پھر وہ اور ان کے تین دوست پوری ریالی کے سامنے اس طرح سے آتے ہیں جیسے کی ایک بڑا سا کوئی چیچا لے کے جانے منا ایک کوئی نمکین بسکٹ ہے تو لائف نمکین بنائیے اس کے اردگرد ہماری ساری کہانیاں گھومتی ہیں تھوڑا سا ہلکا سا ہیومر ہے لائف نمکین بسکٹ ہے لائف نمکین بسکٹ ہے لائف نمکین بسکٹ ہے لائف نمکین بسکٹ ہے جو برینڈ کی فیلوسوفی ہے وہ اگر ہم سٹار کو لیوریج کر سکتے ہیں تو اسے بہت ایک اچھا کولیبریشن ہو سکتا ہے موسیقی تو موسیقی تو جب آپ امریکان کو دیکھ رہا ہوتا ہے سکرین پہ تو آپ ایک بہت ایک اسم کی انپریڈکٹابلیٹی ہوتی ہے آپ کو پتہ نہیں رہتا ہے کہ وہ کس طرح کا جوک کرنے والے ہیں کس طرح کا گیک کرنے والے ہیں اور اگر آپ امریکان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے پلس پوائنٹ فور ایک برینڈ امریکان اگر آپ فیچر فلموں میں بھی جو ایمیج ابھی تک رہی ہے وہ دیکھیں تو وہ اس طرح کے جہاں انہوں نے ایک ٹائپ کاسٹ میں نہیں آیا ہے ابھی تک کو ایک جیسے رولز نہیں کرتے رہے ہیں لگان میں جہاں وہ ایک کرکیٹر ہے گاؤں کے وہاں منگل پانڈے میں ایک فریڈم فائٹر بنے ہوئے ہیں رن آف دمیل رولز وہ کرتے ہی نہیں ہیں سو آبیسلی ان کا کیا ہے کہ ایمیجری جو اوورال فلمز کے تروں آرڈینس تک چانچی ہوئی ہے وہ ایسی ہے کہ آمیر جب بھی کریں بھی کچھ نہیا کریں جب بھی کچھ نہیا کریں